بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین اللہم صلی علی محمد كما تحب و ترغاله لرن اسلام تولے چینل کے معزز سامعین کا السلام علیکم ہم آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے چینل لرن اسلام تولے پر خوش آمدید کہتے ہیں وظیفہ بتانے سے پہلے ہم ان بہن بھائیوں کے لئے دعا کریں گے جنہوں نے کومنٹس کے اندر اپنے لئے دعا کرنے کا کہا ہے آپ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دعا کے اندر شامل ہوں جتنی زیادہ ویڈیو شیئر ہوگی اتنی زیادہ لوگ شامل ہوں گے اور آپ کے لئے دعا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ آپ کے لئے دعا کریں تو آپ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے لئے دعا کریں چلیں جی آپ سب مل کر میرے ساتھ دعا کریں اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں شبہ معراج کا وظیفہ ہوگا یہ یہ شبہ معراج کے نوافل پر مشتمل ہے اور انتہائی مجرد وظیفہ ہے سب سے پہلے ہم بہن بھائیوں کے لئے دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ دَخْفِلْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین یا رب العالمين آمین یا رب کریم جن بہن بھائیوں نے اپنے لئے دعا کا کہا ہے ان کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دیجئے ان کے مشکلات اور پرشنیوں کو دور فرما دیجئے آمین رب کریم شہدہ اختر نے دعا کے لئے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کو نماز کے عادت ہو جائے وہ فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھے اے اللہ ان کے اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دیجئے حدایت عطا فرما دیجئے خیر و آفیتیں عطا فرما دیجئے اے اللہ جنہوں نے صحت کے لئے دعا کا کہا ہے اے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جن بہن بھائیوں کے روزگار نہیں ہیں بزنس نہیں چل رہے کاروبار نہیں چل رہے اے اللہ ان کو کاروبار عطا فرما دیجئے ان کے کاروباروں میں برکتہ عطا فرما دیجئے جویریہ زہیر نے دعا کیلئے کہا ہے اے اللہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور ان کی نصیب کو اچھا فرما دیجئے ان کی قسمت کو اچھا فرما دیجئے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ حریحانہ شاہ کے جو بچے ہیں ان کو نیک ہدایت عطا فرمائیے ان کو خیر و عافیت عطا فرمائیے ان کی قسمت کو اچھا فرما دیجئے اے اللہ باک زہرین اسماعیل کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائیے اور ان کو خیر و عافیت عطا فرمائیے رب کریم ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے آمین زبیدہ صحبہ نے دعا کیلئے کہا ہے اللہ ان کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرما دیجئے احمد رضا صاحب کی ہر مشکل اور پریشانی کو اے اللہ دور فرمائیے ان کے لئے آسانی پیدا فرمائیے آمین اے اللہ پاک محمد علی نور اور صوفیہ فروقی دونوں کو خیر و عافیتیں عطا فرمائیے ان کے رزق میں برکتہ عطا فرما دیجئے ان کے لئے آسانی پیدا فرما دیجئے اے اللہ پاک محمد انس کو کامجابیاں عطا فرمائیے ان کے لئے آسانی پیدا فرما دیجئے اے اللہ پاک جن بہن بھائیوں کی آپس میں رنجج ہے جن کے گھروں میں لڑائی چھکڑی ہیں ان کو دور فرمائیے ان کے لئے آسانی پیدا فرما دیجئے جن بہنوں نے دعا کے لئے کہا ہے کہ ان کے اپنے شہروں کے ساتھ اختلافات ہیں اللہ ان کو دور فرمائیے اور ان کے آپس میں پیار محبت کو جو ہے قائم فرما دیجئے ان کے گھروں کے اندر پیار محبت کے فضاء قائم فرما دیجئے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق آتا فرما دیجئے آمین اے اللہ پاک کلسوم صاحبہ نے دعا کیلئے کہا ہے اے اللہ ان کے بچوں کو جو ہے اچھے قسمت آتا فرما دیجئے ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دیجئے ان کے بچوں کے نصیب کو اچھا بنا دیجئے خیر و آفیتیں آتا فرما دیجئے اے اللہ پاک یاسمین کی قسمت کو بھی اچھا بنا دیجئے ان کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرما دیجئے جائز حاجت کو پورا فرما دیجئے اے اللہ پاک محمد شیر کی جلد شادی ہو جائے اور ان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دیجئے ان کے لئے آسانی پتہ فرما دیجئے ان کے مشکلات اور پریشانی کو دور فرما دیجئے اللہ پاک جن بہن بھائیوں کی جائز حجتیں ہیں جائز مقاصد ہیں ان کی دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دیجئے آمین بہت سارے بہن بھائیوں نے کمیونٹس کی ہیں دعاؤں کے لئے لیکن اپنا نام بیان نہیں کیا اللہ پاک سب کی جائز حجتوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دیجئے اللہ پاک سمینہ کے بھائی کی جو ہے سمینہ کے بھائی کو نیگ نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے ان کو خوشیاں عطا فرمائیے ان کی مشکلت اور پرشانیوں کو دور فرمائیے حبہ کریم عشرت جہان کو آسانیاں عطا فرمائیے ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی سبب پیدا فرما دی لیے اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائیے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے آمین اللہ صدف امرین کی ہر مشکل اور پرشانے کو دور فرمائیے اور ان کے جو بچے ہیں ان کو کامجابیاں عطا فرمائیے ان کی اولاد کو صحیح تخیر و عافیتیں حفاظتیں عطا فرمائیے اچھے نصیبیں عطا فرمائیے سبحانہ ربکہ رب العزت عمی یصفون وسلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ باک کرن کے جو والد ہیں جہنگیر صاحب اللہ ان کو صحیح تحطہ فرمائیے شفا عطا فرمائیے ان کو ہر بیماری سے محفوظ فرما دیجئے آمین اللہم سلی علی محمد ما علی آل محمد و بارک و سلیم پیارے دوستو آج کی دعا کا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اب ہم وظیفے کی طرف چلتی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے التجاہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنی زیادہ ویڈیو شیئر ہوگی شبہ میعراج کی رات میں اتن ہی لوگ آپ کے لئے دعا کریں گے ہمارے ساتھ دعا میں جڑیں گے اور ہمارے ساتھ دعا کریں گے اور انشاءاللہ علیہ عزیز اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ شبہ میعراج کی رات کا ایک خصوصی وظیفہ ہے آپ نے شبہ میعراج کی رات میں دو نفل صرف پڑھنے ہیں اور اس کے بعد ایک مختصر عمل کر لینا ہے انشاءاللہ علیہ عزیز اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے لئے انتہائی آسانیہ پیدا ہوں گی اور ہر مشکل اور پرشانی دور ہوگی یہ جائز حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا کرنے کے ہے دعاوں کی قبولیت کا ہے زندگی کے اندر آسانیہ لانے کا ہے تو یہ شبہ میعراج کی رات یہ نفل پڑھیں اور زندگی کے اندر خوشحالیاں لائیں اور اپنے حاجتوں کو پورا کریں بعد نماز عشاء شبہ میعراج کی رات میں بعد نماز عشاء آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں صلات الحاجت کے نوافل پڑھنے کا طریقہ سننیں کہ پہلی رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة الكوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے سورة فاتحہ کے بعد اور اس کے بعد آیت کریمہ حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل اس آیت کریمہ کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں سورة فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ و اللہ و احد اللہ و سمد لم یلت و لم یولت و لم یکل لہو کفون احد سورة اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ آیت کریمہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے ہے سلام پھرنے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو آپ سو مرتبہ پڑھیں گے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے یعنی کہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی خاجت کے لئے آپ نے دعا مانگ لینی ہے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں اسی طریقے سے آپ دعا مانگ کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی دعا کے اندر سب سے پہلے جو ہے آپ اللہ تعالی کی تعریف بیان کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد اپنے حاجت کے پورا ہونے کے لئے دعا مانگا کریں دعا مانگنے کے بعد دعا کے آخر میں بھی ایک مرتبہ آپ جو ہے درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں ایک مرتبہ طورت پاک لازمی پڑھا کریں تو اس طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے اور نوافل پڑھنے ہیں وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز زندگی کے ہر مشکل اور پرشانے کو دور کرنے کا یہ عامل ہے جن کی شادی نہیں ہوتی روزگاہ نہیں ملتا کروبار نہیں چل رہا کرز ادا نہیں ہو رہا اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے یہ والا اس وظیفہ کو لازمی کریں شبہ معلاج کی رات میں زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کا پہنچائے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ دعا کے اندر شامل ہوں اور وہ آپ کے لیے دعا کریں تو اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ زیادہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جو بہن بھائی اپنے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں وہ کمرس کے اندر اپنا نام اور اپنا مقصد لازمی پیاد کریں وآخر دعاوانا الحمدللہ رب العالمين